کبھی یوسف کو بچانے کے لیے بولے ہیں کبھی مریم کی قسمت کے لیے بولے ہیں لیکن ہر ایک کا بولنا ایک حد تک کامیاب رہا یوسف بچے بچے نے بولا خطیقہ کی پریشانی دور ہوئی فاطمہ زہرہ نے بولا مریم کی قسمت باقی رہی عیسیٰ نے بولا عجیب کلام کیا سب بول کر کامیاب ہوئے سبورن اللہ کی خدمت میں کہ برحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملاد مناتے ہوئے ہمیں یاد کرنا چاہیے اس شہدادی کی مادر گرانے کو صاحبہ نے یہ معدب کا مجمع ہے شہدادی کا اسم گرانی ہے غباب ہمارے اردو میں امی رباب کہتے ہیں یاد کرتے ہیں یہ امی رباب نہیں رباب ہے رباب بنت امرہ القیس امرہ القیس اور ہندو الہنود کی بیلی ہے ماں کا نام کا ہندو الہنود باپ بنام امرہ القیس ہے لیکن عجیب ماد تھے نا ماں کو دیکھی نا باپ کو دیکھی شخصیت کو دیکھی مجھے بتائی کہ آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ اممہ فضا کی اممہ کا نام کیا تھا اممہ فضا کی اممہ کا نام کیا تھا نہ اممہ کا نام یاد ہے نہ اممہ کا نام یاد ہے فضا کا نام یاد ہے تو بہت سے ایسے ستارے نکل آتے ہیں کہ باباپ کا نام نا بھی یاد ہو تک بھی شخصیت نکھتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے بہترین توفہ اولاد کے آنے سے پہلے دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کو توفہ کیا دے سکتے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا اس لیے مولا مشکل کشان ابباس کے لیے امم بنین کا انتخاب کیا سوچتا ہوں گولا آپ بہادر تھے بس کافی تھا اب ماں کوئی بھی ہو کہ بہادر خاندار کی عورت ہو پتا چلا اولاد بہادر ہونے کے لیے ماں ڈرکو گھو تو بچے بہادر کیسے ہیں ہمیں تو ایسی ماںیں تاریخ میں بتائی ہیں کہ کچھ تو ڈر جاتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں ایک ماں ایسی دیوار گری وہ نہ ہی بلکہ ایسے آگے بڑھی جیسے کہ اس پر ہی کل آیا گیا اللہ ہوئے اور غورتیلے کا ماں کا بڑا مسئلہ ہے شجانہ صرف باپ کے نصب کے نہیں آتی شجانہ شیر مادر سے آتی میں سوچتا ہوں جیسے انتخاب تھا حضرت عباس کے لیے امم بنین کا ایسا انتخاب ہے اصغر کے لیے رباب رباب کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے سرکار سید شوانہ کے اشعار میں سے چار مصر آپ کی خدمت فرماتے ہیں لا امرق این احیب بودا قسم زندگی مجھے وہ گھر بڑا پسند تَحُلُّ بِهَا سَكِينَةُ وَالْرُبَاب اس گھر میں سکینہ رباب ہے مجھے وہ گھر احیب بہما اتنا کھل کر اپنی زوجہ کی محصول کہیے جو کہا احیب بہما میں سکینہ اور رباب دونوں سے محبت کر جاؤ وَحِبُّ هُمَا وَعَبْزُلُو جُلَّ مَالِ اور میں خرچ کرتا ہوں اپنے مال کا بہترین حصہ وَلَيْسَا لِعَاتِ مِنْ اِنْدَا اِتَاب اور کسی سردنش کرنے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ پر جملہ کرے اتنا مال خرچ کرو سکینہ اور رباب کے لئے ایمان کا یہ جملہ اور کیا خلال کرن ہوا کہ سکینہ کو اسرکی بہن بنایا رباب کو اسرکی بہن بنایا اس طرح دونوں سے جوڑ دیا تو ہی آپ کی اولادیں ایک کا نام سکینہ ہے اور ایک کا نام عبداللہ الرزی یا شہزادہ علی اور چونکہ آپ کی آمد حیجرات کا وہ برس ہے کہ جس کو کہیے انسٹھوہ برس یہ بعض نے لکھا کہ ساتھوہ برس کہ ایک ساتھوے برس میں بہتر ماتے ہو تو ساتھوے برس میں اسرکی آمد مدینہ مرورہ کے اندر امام نے آپ سے ہر بیٹے کا نام رکھا علی علی اس کے بعد علی پھر اس کے بعد علی مروان کو بڑا مسئلہ تھا تینگل لگا چونکہ امام سے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام ہی ملے پوچھا تھا اس نے کہ تمہارا نام کیا کہ علی بھائی کا نام ہے وہ بھی علی چھوٹا لگا وہ بھی تو اس نے کہہ دیا اس سے کہ تمہارے بابا کوئی اور نام ہی ملے تھی نہیں چونکہ امام جب اپنے بابا کی ماس ہے بابا وہ ہی کہہ رہا کہ کوئی اور نام ہی ملے اس نے اپنا اگر خدا مجھے سو بیٹے دیتا انہیں سب کے نام علی پر رکھتا اللہ سبالاللہ